اس کرتا ہوں نہ رکھ لیتا میں نے کہا یہ کونسی مصیبت ہے بھئی تو داڑی نہیں رکھ سکتا بیجنس میں کا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیوں جھوٹ میں بولیں گے دکان نہیں چاہتی ہے تم نہیں جانتے خدا کی قسم تم رب کے ہو جاؤ کائنات تمہاری ہو جائے گی تاریخ میں بہت بڑا نام آتا ہے حضرت عبراہیم بن ادھام جی ماشاءاللہ اتنا بڑا بادشاہ اپنے وقت کا ہوگا جس کا سونے کا تخت ہیر جواہرات کے جسمیں نقش و نگار اتنا بڑا بادشاہ ایک دن سنے بہت غور سے ایک خیال آیا دل میں کہ اللہ اللہ کرے تو بستر پر لیٹھ کے اسی ششو پنج میں تھے کہ اللہ کو کیسے تلاش کیا جائے ان کے محل کی چھت پر کھٹ 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 دم دم کونے ہیں تو کہنے لگے کچھ تلاش کر رہے ہیں کیا کہ ہمارا اونٹ گم گیا ہے اونٹ گم گیا ہے بہت غور سے سننا تو غصے میں اٹھے کہنے لگے نیچے آ کونے ہیں تو کوئی سامنے آنکھے کھڑا ہوا کہا جی ہم ہیں کیا دیکھ رہے ہو کہ اونٹ گم گیا ہے کہنے لگے بے وقوف کیا اونٹ چھت پر ملے گا محل کی چھت پر اونٹ کہاں سے آیا تو اس آنے والے نے کہا ابراہیم بن ادہم اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو محل کے بستروں پر خدا بھی نہیں مل سکتا ہے جا محل چھوڑ پھر رب کو تلاش کر ابراہیم بن ادہم نے سب کچھ چھوڑا اللہ کی تلاش میں نکل گئے سب کچھ چھوڑ دیا بادشاہت سلطانہ سب کچھ چھوڑا اللہ اگر پھر اللہ والے ہو گئے دریا کے کنارے بیٹھے زگے مامو کا گزر ہوا دیکھ کے کہنے لگے ابراہیم کیا کر رہے ہو کہا کچھ نہیں گدڑی سی رہا ہو اپنا وہی پٹا پرانا لباس جس میں پٹی ہوئی جگہ میں تھاگر سے سلائی کر رہے تھے مامو نے کہا ابراہیم وہ دن کتنے اچھے تھے کہ تم تخت شاہی پہ بیٹھتے تھے لوگ تمہاری خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتے تھے یہ دن اچھے کیا وہ دن اچھے تھے پتا حکومت ٹکرا کے تجھے کیا ملا تری اکل ماری گئی تھی اتنی بڑی سلطنت کو ٹکر مار کے یہاں آیا گئے یہاں کیا مل گیا ابراہیم میں نہ تھم مسکرائے کہنے لگے ماما یہ دیکھنا چاہتے ہو میں نے کیا کھویا اور کیا پایا گئے کہا ہاں بتا تو شہی آپ جس سوئی سے اپنے کپڑے سے لگے تھے دریا کے کنارے بیٹھے تھے دریا میں سوئی پھینک تھی اس کے بعد ماموں نے کہا بھانجے یہ تو بتا ایک ہی سوئی تھی جس سے تو پیبند لگا لیتا تھا وہ بھی دریا میں پھینک تھی اب بتا کسی سے کپڑے سے لے گا ایک سوئی تھی اس سے بھی ہاتھ دھونی ہے میں نے پہلے کہا تھا یہ بات شاہت چھوڑ کے تجھے کیا ملا مسکرائے کے ماموں کی طرف دیکھا کہا دیکھنا چاہتے ہو میں نے کیا گھویا کیا پایا گئے کہا بتا تو شاہی آپ نے دریا کی طرف دیکھا آواز دیکھے کہا تھا مچھلیوں درہا سوئی باغر لے کر کے آؤ جیسے اتنا کہا تھا تو جتنی مچھلیاں تالاب میں تھی ساری کنارے پہ آگئی اور ہر مچھلی کے موں میں ایک سونے کی سوئی موجود تھی دیکھ کے کہتے گئے ماموں یہ دیکھو آپ نے مچھلیوں سے کہا یہ میری سوئی نگی گئے بولا کے دو جو میری گئے واپس گئی ایک مچھلی سوئی لائی جس کے اندر تھاگا بھی تھا آپ نے ہر سے ہی لیا دینے کے بعد ماموں سے کہا میں نے اتنا پایا اتنا کویا کہا میں سمجھا نہیں کہتے ہیں بابا جب تک میں تخت پہ بیٹھا تھا تو زمین والوں پہ حکومت چلتی تھی جب سے تخت چھوڑا گئے میں خدا کا ہو گیا ہوں سالی کائنات میرے دابن سے واپستا ہو جب تک بھی کہے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تم سے کس نے کہتی ہو جوانو کہ داڑی کی کٹنگ میں عزت ہے پینٹ کے ڈیزائن میں شہرت ہے خدا کی قسم اگر یہ عزت و شہرت کا میار ہوتا تو نبی کا بلال کبھی عزت نہ پاتا خود سوچو عزت حضور کے قدموں میں ملتی صرف حضور کے قدموں میں اور ہماری قوم آج یہ دن دیکھنا تھا ہماری قوم کو اللہ اکبر غلط نہیں کہہ رہا ہوں ہماری قوم کا 18 سال کا جوان انگلیش کا اخبار فر فر پڑتا چلا جاتا ہے اور قرآن کی ایک آیت اٹھا کے دیکھو تو ستر ہجے کرتا ہے اور ہجے بھی اللہ خیر کرے ہجے تر rallies میں لیم Hani بلیم ایسے ہجی تر 떡 gloves نہیں ایک ہی کتاب تو اللہ نے دی تھی وہ پڑھی تم نے قارنیٰ ناظر صاحب نے بھی بتایا تھا ما یا جو زبی حصہ لنا یعنی اتنا درست قرآن سیکھنا ہر ایک پہ فرض ہے جتنے کی نماز میں ضرورت پڑھتی ہے آتا ہے نہیں اب تو ہمیں دین نیٹ سکھائے گا ہمیں شریعت انٹرنیٹ سکھائے گا اگر انٹرنیٹ سے دین آ جاتا تو علماء کی ضرورت نہیں تھی سنو کان کھول کے میں بتانے لگا انٹرنیٹ اور کتابوں میں کوئی فرق نہیں مگر یاد رکھیے علم کتابوں سے نہیں آتا علم استاد سے آتا ہے استاد سے آتا ہے علم زور سے علم استاد سے آتا ہے ورنہ تمام علوم اردو ہندی میں موجود ہیں پھر بھی مدرسہ جانا ضروری ہے بینہ استاد کے علم نہیں آتا ورنہ ہر کوئی علم ہوتا ہے ایسے بھی کچھ لوگے جن کے پاس فقہ کی چند کتابیں ہوتی ہیں وہ انہیں اردو پڑھ کے سیکھ کے ایک دو مسئلہ یاد ہوتا مسئلہ امام سے کہتے ہیں بتاؤ امام صاحب جو معلوم ہے وہی پوچھ رہے ہیں وہی پوچھے اور پھر امام کو نکال دیتے ہیں ایسے علم کو جہنم میں لگانے کا سبب بتایا گیا ہے جو فتنے پھیلا رہے ہیں مولوی چک پڑا کدھے فتوے دے رہے ہیں تو میں نے نہیں دیکھا مسجد سے نکلتے گیا یہ امام نہیں رہے گا کیوں کہ اس کا امٹھائی لیا تھا کب کے سجدے میں یہ سجدے میں تھا تو تو کہاں تھا بتاؤ یاد میں سجدے میں جاؤں بہت دیکھے گا مجھے میری ناک اس سے زیادہ دیکھ سکتا ہے ناک دیکھتی ہے نا سجدے میں جا کے تو اسے امٹھا کیسے دیکھتا یہ سجدہ ایسے کر جاتا ہے ایک سے ایک بڑا ہی بلیز پڑا ایک تو مجھ سے ہی کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے بتاؤ نماز کا کھونٹا کیا ہے عجیب عجیب مسئلے میں نے کہا یہ تو کبھی نہ پڑا بناتا ہے نماز کا کھونٹا نماز کا کھونٹا ہاں تو وہ کہتے ہیں یہ دائیں پیر کا ہوں اٹھا پورا ہی لیا تو نماز ہو گئی ہوں اٹھا نہیں پورا خیال امام نے کیسے کیا کیسے نہیں کیا بھائی خدا کا واسطہ خیال کیا کرو مسجد میں جایا کرو اپنی نمازوں کی فکر کیا کرو فطر نہ پھیلایا کرو آگے باہر کھڑے ہو کر کے پوری تباہی کی ذمہ داری مت لینا ورنہ اللہ جب انتقام لے گا ساتھ پوچھتے طرح جائیں گی کوئی حافظ قرآن پیدا نہ ہو سکے گا کوئی عالم تھید پیدا نہ ہو سکے گا اگر چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں علماء پیدا ہو علم والوں کی عزت کیا کرو قرآن والوں کی قدر کیا کرو تمہیں خدا کا واسطہ دیکھو تو شایئے ہمارے پاس قرآن کا فقدان کتنا بڑا ہے جبکہ قرآن رب کی اتنی عظیم نعمت ہے اتنی پڑی دولت ہے مصطفیٰ کا اتنی عظیم موجزہ کے اگر اس قرآن قومت کے اندر قرآن نہ ہوتا تو خیریت نہیں تھی قرآن نہیں ہوتا تسلیقیں نہ ملتے قرآن نہ آتا تو ثابتہ نہ ملتا ہم نے قرآن کو کیا سوچا تم اٹکنے لگے تب قرآن اٹھایا جائے سانسیں اٹکنے لگے تب قرآن اٹھاؤ باگ باتی جائے تب قرآن اٹھاؤ چالیس ماہ آئے تب قرآن اٹھاؤ پرسی آئے تب قرآن اٹھاؤ عورتوں پہ چھلے لے آ جائیں تب قرآن اٹھاؤ نہیں پیارے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں آیا تھا یہ صرف چڑھے لوچنوں کے لیے نہیں آیا تھا یہ تو فردوں کے لیے آیا تھا راگے ہدایت بن کے آیا تھا یہ تجھے بتانے آیا تھا فریج کیسے بننا گے یہ تجھے قرآن بتائے گا کیسے بنے گی یہ تجھے قرآن بتائے گا ہوائی چاس کیسے بننا گے یہ تجھے قرآن بتائے گا آکسیزن کیسے پراغم کرنی گئے یہ تجھے قرآن بتائے گا لیکن تم نے قرآن کو جھوڑ دیا دوسروں کے مرتاج بن گئے لیکن یاد رکھنا جو قومیں کسی کام کی نگی رہتی گئے وہ تباہ کر دی جاتی گئے جو قوم کام کی ہوتی گئے اسے زندہ رکھا جاتا گئے اگر زندہ رکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پیار کرو قرآن سے محبت کرو اور جب قرآن سے پیار کرو گے سانی کائنات اعلان کرے گی کہ محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے گئے یہ جگہ چیز ہے کیا لوگوں قرآن تیرے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے غوشیت مسلقِ عالی حضرت حضرت لامہ مفتی حماس صاحب قبلہ سرزمینِ چند پرقہ زیان نوجوانوں قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بتائی علش کتنی آتی تھی مہت میں کتنے نمبر لایا تھا لیکن اگر قرآن نہیں آتا ہوگا تو پھر سوچ لینا کیا جواب دینا ہے میں میں صرف اتنا بتا دوں قرآن زمین پہ وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنا بھی سواب جسے کھولنا بھی سواب جسے چھونا بھی سواب جسے دیکھنا بھی سواب جسے چومنا بھی سواب سواب کتاب ایسی ہے قرآن لیکن ہماری قوم کو وہی نہیں آتی وہی نہیں آتی وکیل بن گیا پورا لیکن سور فاتح کسے کہے میں جی اگر کسی سے کہہ دو نا وکیل سے سور فاتح سنئیے یہ بتاؤ کسے کہیں سور فاتح یہ ہماری قوم کے حالات ہیں برا نہ مانیے مسلمان ہے مسلمان اور قرآن لیکن تھا بہت افسوس ہوگا بہت افسوس ہوگا ایک دن جب زندگی سے تنگ آکے بیٹھ ہوگے اور کوئی تمہارا یارو مددگار نہیں ہوگا تمہیں غلاف میں لپٹا ہوا علماری میں رکھا قرآن نظر آئے گا مگر تم اسے پڑھنا نہیں جانتے ہوگی تب تمہیں رونا آئے گا ورنہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جس کا کوئی دنیا میں نہ ہو اسے قرآن آتا ہو جنگل میں بھی قرآن لے کے بیٹھ جائے گا پریوار تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتا جو قرآن تمہیں سکون دے گا ہاں جو تمہیں قرآن سکون دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا اور قرآن کی برکتیں جانتے ہوگے سنیے بہت غور جائے بس میں بات ختم کرنے لگاؤں اختتام کی طرف چلوں قرآن ہے کیا ذرا سمل کے بعد میری سنیں رائے گا نہیں جانی چاہتی قرآن کی